نمسکار دی جی نیوز کے بادشیر کارکم میں آپ کا سوارت ہے میں ہوں پرکاش اندوستانی آج اس کارکم میں ہمارے خاص مہمان ہے پچھاسی سال کے نوجوان سری پیٹنگلال دعا جی آپ کا بہت بہت سوارت ہے ہمارے سٹوڈیو میں دعا صاحب دعا صاحب جانے مانے ساماجی کاری کرتا ہے اور اندور آج آپ اندور کا جو روپ دیکھ رہے ہیں اس میں دعا جی کی کافی محنت ہے یہ بائی پاس نہ ہوتا یہ رنگ روڈ نہ ہوتا اور آج بھی جگہ جگہ آکھتائے لگتا ہوتا اندور میں پورے پردیش میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے آپ کو بس میں جاتے کار میں جاتے ٹرک میں جاتے رکھنا پڑتا یہ سب چیزیں ایک نیا اندور کا سپنا جو لوگوں کا پورا ہو رہا ہے اس میں دعا جی کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے جانے مانے ساماجی کاری کرتا ہے آپ کے نام پر اندور کے رویم ناٹیگرہ کے پاس پیتنگال دعا سباگرہ بھی بنایا گیا ہے جو دیوی اہیلا لائبری کا ہی ایک حصہ ہے دعا صاحب یہ بتائیے آپ آپ کی پردیش کہاں ہوئی پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تو بھارت کب آئے ہیں میں مجھے سنتالیو اٹھالیس میں بھارت آیا ایسی امید نہیں تھی کہ اتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا اور جب میں راول پنڈی میں ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں گیا تو میں وہاں پر ازادی کے اندولن میں جڑ گیا تھا میری ایجوکیشن جو ہے وہ بیچ میں رہ گئی تو اتنا زیادہ وہ ہوا کہ فیملی میری پہلے آ چکی تھی میں اکیلہ رہ گیا تھا تو رات کے سمیں میں ادھر سے میں گلی پار کا رہا تھا کہ گولی بالکل پاس سے گزر کے اسے نکل کے چلے گئی تو اس کے بعد پھر ہم ایک ریفوجی کم میں چلے گئے اور ریفوجی کم میں جب پھر سمیں آیا تو آئی جان سے میں دیلی پہنچا اور ڈیلی سے اندور کیسے آ گئے دیلی سے فیملی پہلے آ چکی تھی تو فیملی کی ان دنوں جائے وہ ٹیلی فون کنیکشن وغیرہ نہیں تھا جس لئے وہ سمپرک میرا بلکل ٹھوٹ گیا تھا وہ ہر دوار میں پہلے یادرہ پر آئے تھے میری آہ وائف بھائی اور پیتا جی اور اس کے بعد جائے میں مجھے ان کو ڈھونڈا پڑا میں کھش کھیتر میں جو بڑا کیمپ لگا تھا وہاں پر بھی گیا نیراشو کے واپس آیا پھر اس کے بعد ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتنے دن لگیا آپ کو اس دور میں جب ٹیلی فون نہیں تھے چار سے چھے میں لگے ڈھونڈا آپ کو پتا تھا آپ کے پریوار کے لوگ کہاں ہیں سورکشن میں نہیں پتا تھا اس میں بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صندگر کے پاس کالکہ جی میں وہ مجھے علم تھا کہ ہمارے شدار رکھ رہتے ہیں وہاں پر اسٹیشن واسٹر ہیں تو وہاں پر میرے پتا جی ڈاکٹر تھے اور وہ آہ سپیٹل میں مجھے ملے ان کو پریلیسس ہو گیا تھا جب وہ ملے تب ان کو پریلیسس ہو چکا تھا وہ بعد میں پھر ہمارے ساتھ وہ بہت کم سمیہ رہ سکے اس کے بعد میں لکھنو پہنچ گیا پھر جی لکھنو میں اس کے بعد لکھنو سے پھر میرے اندور ہونا پڑا اندور میں کوئی رشتہ دار ہو گیا رہا تھے اندور میں کیش کیمسٹ ایک بہت اچھی دکان تھی تب بھی تھی کیش کیمسٹ اہاں کیش کیمسٹ تھی کیش کیمسٹ ایک اچھ انہوں نے بہت 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 عزت اپنے ارجت کر لی تھی لوگ جا ہے وہ ان کے دکان سے لائن میں کھڑے ہو کر دبائی لینا پسند کرتے تھے تو انہوں نے اپنا ویستار کرنی کے براس کیا تو میں نے ان کو پتر لکھا کہ اگر میں بھی ایڈیسٹ ہو سکوں اندور میں کیونکہ اندور مجھے بہت پسند ہے تو ان کا پتر آیا کہ ایک مہارائن روٹ پر ہی ایک دکان بن رہیے نہیں وہ اور آہ تو آپ آجے یہ پھر دیکھ لیجی آپ پہلے کبھی آپ اندور آئے تھے ایک بار اندور آیا تھا پہلے اس کے بات مجھے بہت پسند آیا تھا پرسات کے دن تھے اور میں ان کا کافی بلا گھر تھا تو ایک دن مجھے آہ موقع ملا تو یہ آدھے اہم سے زیادہ بارش ہوتی رہی بڑا آنند آیا تھا وہ مجھے بہت پسند لیا لیکن وہ اللہ کے بلا شہر تھا پر انتو پھر بھی اندور جو ہے وہ جو میری جنم ستھان تھا جن ویسا ہی وطورا مجھے یہاں اندور میں ملا آپ کو اپنے جنم ستھان کی یاد آگئی پھر کیسے سفر آپ کا شروع ہوا کیسے آپ مالوہ چیمبر آپ کامہ یہاں انڈسٹری میں ایکٹی ہوئے کیسے آپ نے مقام حاصل کیا دس بھائی دس کی دکان جب مجھے ملی تو میرے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا وہ مجھے بچوں کو پالنے کے لیے لکھنا ہوں بچے لکھنا ہوں میں تھے تو اور مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ مجھے واپس لکھنا اور تو نہیں جانا پڑے گا تو لیکن میں نے ایسا ڈیٹرمنٹ تھا کہ نہیں جو بھی بیاپار مجھے کرنا ہے میں یہاں پر آیا ہوں وہ مجھے سکسس ہونا ہے تو میں نے بہت امانداری کس چیز کا بیاپار کس چیز کا تھا سرجکل اکوپمنٹ کا تھا سرجکل اکوپمنٹ ایک دکان اور تھی یہاں پر شہر تھی تو وہ مجھے وشواست تھا کیونکہ میرے پیتا جو بھی ڈاکٹر تھے تو ایک وطوران مجھے ملا اور وہ دکان مجھے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ اکیلے میں کام کرنا پڑا پہلے ساتھی ایک تھا تو جانسن ان جانسن کمپنی کی ایجنسی پورے مدہ بردش کے لیے مل گئی مجھے اچھا یہ دی بھی میرے پاس فانڈ نہیں تھے لیکن شروع شروع میں بہت محنت کرنی پڑی مجھے اچھا جانسن ان جانسن کمپنی ملنے کے بعد میرا وکاس جو ہے پورے مدہ پردش میں ہونے لگا جانسن ان جانسن کٹ گٹ بناتے تھے جس سے آپریشن کے بعد جو ہے جو سچائے جو وہ سلائی ہوتی ہے اس کٹ گٹ سے ہی ہوا کرتی ہے چاہے وہ ہلٹ کا سرجری ہو چاہے وہ کوئی بھی سرجری ہو تو اس سے جو ہے وہ لوگوں کی ہسپیٹل کی جو ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں اور ڈاکٹر سے ریلیشن رکھنے میں کیش کیمرسٹ کا نام پہلے کافی روک جانتے تھے اس سے مجھے بڑی ہلپ ملی ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کیلئی سو جی نہیں ڈاکٹر بننے کیلئی نہیں سو جی آپ کے پیتا جی ڈاکٹر تھا آپ نے سو تا میں بھی ڈاکٹر بنوں ایسا نہیں سو جی پھر تو اس کے بعد جو ہے مجھے سوچنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا پھر آپ بزنس میں آگے بہتے گئے بہتے ہیں میں بزنس میں بہت آگے پھر بڑھتا چلا گیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اندور کا بائی پاس اور اندور کا رنگ روڈ اس میں آپ کی بڑی بھاری بھومی کا ہے تو کیا بھومی کا ایک دن میں دباس سے آ رہا تھا اور تب تک مجھے سائیکل سے کار میں آ گیا تھا تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو راجندر دھارکر پور مہاپور اور پور منتری وہ میں ساتھ بیٹھے تھے جیسے ہم دباس سے آ رہے تھے تو اندور میں داخل ہوئے تو سڑکے جو ہے وہ ذرا ٹھیک نہیں تھی تو وہ راجندر جی کہنے لگے دھوئے جی آپ کا سٹیٹمنٹ اکثر رنگ روڈ اور بائی پاس کے بارے میں آ رہا ہے آپ سٹڈی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کہنے لگے اتنی نراشت ایک مہاپور اور ایک منتری وہ اچھا راجندر جیتک اندور کے بارے میں سوچنے والا وہ کہنے گا کہ ہمارے لائف ٹائم میں زندگی میں رنگ روڈ اور بائی پاس نہیں بنے گا مجھے سن کر بہت بہت دکھ ہوا اور میرے موں سے عیشور نے ایسے بانی دی اور میں نے یہ کہہ دیا ان سے کہ میں پانچ سال میں یہ شروع ہو جائے گا پانچ سال میں شروع ہو جائے گا اور پانچ سال میں شروع ہو گیا پا رنگ روڈ کا کام رنگ روڈ کا کام باگیت پرشاد کلیکٹر یہاں بن کر آئے تو یہاں مہتا اور ایک مہشری جو ادشت روٹری کلپ کے ان کو لے کر میں ان کے پاس گیا ان سے کہا کہ یہ رنگ روڈ ہماری لائف لائن ہے اور یہ ماسٹر پران کے اندر اس کا اولیک کیا ہوا ہے یہ بن نہیں رہی ہے روز اخباروں میں آتا ہے کہ یہ بہت بن جائے گی لیکن کچھ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ورک شاپ کی جائے جس میں آپ کی ادشتہ میں اور اس میں اندور کے ناغرک بھی رہے ہیں تمام سستائیں بھی رہے ہیں تو ہمیں جانکاری مل جائے اور ایک کمیٹمنٹ آپ لوگوں کا ہرہا ہے کہ کب یہ بنے گا تو یہ ایک ورک شاپ وہاں پر ہوئی اس میں پاگیت پرشاد آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ہاتھوں میں بھر ہو رہا ہوں یہ کوئی منتری یہاں پر سٹیج بن نہیں بٹھا ہے اور پھر بھی اندور کے ناغرک جائے وہ جاگرک ناغرک جائے وہ اپنی سمجھاؤں کے لئے آپ پر اکٹھے ہیں میں پریتملا دعا اور آپ سب کا وزوانس دلاتا ہوں کہ یہ رنگ روڈ بنے گا اور یہ سبھاکرہ کیسے بنایا آپ تو آرٹیسٹ ہے نہیں آپ چھترکار ہیں نہیں آپ مرتکار نہیں ہیں آپ لے خک نہیں ہیں تو یہ سبھاکرہ اور آرٹ گیلری بنانے کی کیسے سوچیں میں جب اندور میں آیا تو اندور میں نے یہ دیکھا کہ اندور کی جو وکاس کی سمبھاؤنیاں جو ہیں وہ بہت ادھک ہیں اور وہ میرا ہمشہ یہ من میں ہی چلا کر چلتا رہتا تھا کہ اگر وکاس کیسے ہوگا وکاس جو ہے وہ جب تک کہ آوشک انفرسٹرکچر نہیں ملے گا تب تک وکاس نہیں ہوگا اس لئے رنگ روڈ اور بائی پاس کا دماغ میں آیا اور اس کے بعد ریلوے کا دیا���یو نہیں ٹی یہاں سے دیلی اور بمک کیلئے ٹین نہیں چلتی تھی نہیں چلتی تھی میٹر گیج کا چھوٹا سا سٹیکشن تھا یہاںر اور اس کے بعد ہم ریلوے سٹیشنرتلام جاتے تھے چھوٹی ٹین سے وہاں سے دیلوے اور بمک کیلئے گھاری پکرتے تھے تو یہ ایک مان بھی آیا کہ یہ ہونا چاہیے تو میں نے جن سردہ سمیتی کا نرمان کیا یہ بھاگے سے کچھ دن کے بعد سات دن اور دن کے بعد جو ہے وہ بھمبے سے جنرل منجر ویسٹر ڈیو لے کیا ہے ہم ان کے پاس پہنچے اور ہم نے کہا سر کہ ان کو ایک پرچہ دیا کہ دیلی بھمبے کلکٹا لکھنو آدھی شہروں کے لیے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے اندور کا ہم نے کہا کہ اندور جیسے بڑا شہر اور ایسا نہیں ہے جو اتنے بڑے شہروں سے جولا ہوا ہو ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہنے نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ کے لیے برت کوٹا نسچت کیا ہے بلا دیا ہے اور میں نے کہا جنرل منجر صاحب برت کوٹا تو ہمارا شہسن گورنمنٹ تو برت کنٹرول کر رہی ہے اور آپ برت کو بلاوا دے رہے ہیں نہیں یوگی سے میں نے کہا صاحب ایسا کر دیجئے آپ ایک کوچ دے دیجئے ہمیں دیلی کے لیے ایک کوچ بھمبے کے لیے تاکہ ہماری براڈگیس کے لائن براڈگیس کے لائن جو ہے وہ پہلے اپلت تھی وہ وہاں رتلام نہیں تھی لیکن وہاں جہن دیواز ناگدہ اپلت تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے باس اپلت ہے اور ناگدہ سے رہے وہ ٹرین ہم کو کوئی مل سکتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوا دو مینے کے بعد میں یہ ملا پریتملال دویا دکھش سنجوجک جن سفدہ سمیتی آپ جائے ان دور سے دیلی اور ممہ ڈیریک جڑ گئے ہیں تو ٹرین شروع ہو گئی فرید ٹرین وہ ایک کوچ ایک کوچ شروع ہوا جو یہاں سے رتلام جاتا تھا رتلام یا ناگدہ میں وہ یہاں سے اجین دیواز ناگدہ لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے اکثر ریلوی عدی کاری کہ دواری آپ پریاس کرتے ہیں پریاس کرتے بھی رہنا چاہیے جاگر ناگرک کو لیکن جب تا کہ اس کھیتر کا مہمبرہ پارلیمنٹ وہ ریل منتری نہیں بنتا تو دیلی اور بمبے کے لیے یا دوسری جگہ کے لیے ٹرین ملنا بہت مشکل ہے خوش قسمتی سے ہمارے مہمبرہ پارلیمنٹ پرکاشتن سیٹری ریل منتری بن گیا لیکن اس میں تکلیف یہ دی کہ وہ جلدی چھ مینے کے اندر ہی وہ مرشنہ بن کے چلے گئے انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ادھنے جلدی چلا جاؤں گا اور پھر دوسرا یہ کہ وہ کچھ لوگ ہمارے ناگرکوں کی غلطی رہی کہ ہم نے ان پر دباؤ نہیں ڈال پا ہے کہ آپ ہمارے لئے کچھ کر جاتے دیجئے اور وہ ہم دوبارہ ایک بار پھر جتیم بن گیا یہ قسم کے پتبلہ مادرہ سنڈھیا ریل منتری بنے تب کچھ فائدہ ہوا اس سے پہلے ہی ہم نے یوجنا بنائی تھی بیٹھ کر اور یوجنا یہ بنائی تھی کہ ہم نے ایک لاکھ سگنیچر اکٹھے کیے تھے اور اس میں یاج کا پرستد کی تھی لوگ سارا سپیکر کو اس میں یہ کہا تھا کہ اندور جیسے شہر ہمارے دیش میں کہیں نہیں ہے جو دیش کی راجدانی ہم دونوں سے دیلی اور ممبے سے نہیں جوڑے ہوئے ہیں ہمارا بیکاس جو ہے وہ بہت عورت دہیس کے کارن ہے اور اس سے پور کیا ہمارا بشواس لوگ سانتر سے اوٹ جائے ہم آپ سے نہیں ویدن کرتے ہیں کہ ہمیں اندور سے شپر فاسٹرین دیلی اور ممبے کے لیے چلایا ہے یہ کانسٹیچوٹڈ پارلیمنٹری کمیٹی اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی یہاں پر آئی وہ ہم کو سوچنا ملی تو پریتملال دعا اور دینکر سومن نے ریپریزنٹ کیا پورے اندور کے ناغرکوں کو ہم آرے ساتھ جھانجری پترکار بھی ساتھ میں گئے تھے اور بابولا بہتی بھی ساتھ میں گئے تھے اور ہم نے ہمارے سے ڈسکسن ہوا ڈسکسن میں وہ پربابت ہوئے کہ واقعی ان کی نیڈ جو ہے وہ دیلی اور ممبے سے ہے تب یہ پرستاب انہوں نے آپ بزنس کرتے تھے بزنس کے علاوہ یہ سب کرنے کے لئے وقت تھا آپ کے پاس کی اس کے لئے تڑپن ہوتی ہے سب مجھے یہ جب ایک بار بمبے جانا کی ضرورت پڑھی تو مجھے ریزریشن نہیں ملا مجھے دیلی جانے کی ضرورت پڑھی تو مجھے ریزریشن نہیں ملا اور اگر ناغرک نہیں کریں گے اور پھر دوسرا ہی ایک جذبہ تھا میرے اندر جس نے دیش کو آزاد کرنے میں ٹائم لگایا تھا سمیں دیا تھا اندولن کیا تھا معلوم تھا کہ واقعی اندولن کا نتیرہ کیا ہوتا ہے تو وہ میرے من میں یہ بھی تڑپن تھی کہ جو کلپنا ہمارے ساکار وہ دیش اچھا دیش ہو ہمارے سویدھائیں جو نہیں ملے ہیں آج تک ملی ہیں وہ ملے ہیں تو اس کے لئے میرے اندر جو جذبہ تھا وہ اس نے کام کیا اور میں نے اپنے پریوار کا کام کرتے ہوئے پریوار زمواری نبھاتے ہوئے میں نے یہ سب کام کرتے ہوئے اور اکچائی کی لڑائی بھی آپ نے جیتی وہ کیا ہے اکچائی والا ودہ کیا ہے سر برشلچار اندول کے اندر پورے پردیش میں بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور ناکے جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے پردیش کا بکاس اسے ابرد ہوتا تھا آپ چھوٹے چھوٹے ماؤ میں کھنروہ میں ہر جگہ پر ٹرک دیلی سے چلتا تھا یہاں دس دن میں پہنچتا تھا اور اگر ناکے جب ہٹ گئے تو وہ دو دن میں پہنچ جاتے تھے اسے بکاس میں گتی آئی اور مدے پردیش کا بکاس بڑھنا شروع ہو گیا انی سو چھوٹر میں بہت اچھا کام کیا تھا شاسن نے اکٹرائے ہٹا دیا تھا یہ سرنیدان کے اندر بن رہا تھا تب ہی چرچہ ہوئی تھی اس کا ویکلپ نہیں ملا تھا کسی کو لیکن ویکلپ مل گیا بہت اچھا ویکلپ مل گیا انہوں نے ایک ٹیکس لگا دیا تھا انٹی ٹیکس اوہ انٹی ٹیکس کا پیسہ اگر یہ نگر پالکاؤں کو ملتا تو یہ آج چوترمہ سوائیدان سے شہدن بھی ٹھیک ہو جاتا اور یہ آج اندور کی جو جو حالت ہے یہاں کا پریادرن ہمارے دیش کا پانچوان شہر ہے اتنا غلط پر ہونا ہے اور کرمینل کرمینل ہم دیش کے اندر بہت ہوا آگئے ہیں یہ اس کے بعد ہوا کیونکہ نگر پالکاؤں نگم کو وہ پیسہ پراپر گورمنٹ دے نہیں رہی ہے میں انگلینڈ کی بات کرتا ہوں جب انگلینڈ میں بیٹی جاتا ہے ناغلک جاتا ہے تو وہ کاغذ یا صفائی دیکھتا ہے اس کو اتنی پرویتی ہوتی ہے کہ وہ کاغذ اٹھا کر آگے جا کر دسپن میں ڈالتا ہے وہ کیوں ہوتی ہے کہ وہاں کے نگر پالکاؤں نگم اس کو اتنا صفائی رکھتی ہے کہ اس کا وہ برداشت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کولا کرکاڑا یہ سابرنگلی یہ کون کرے گا؟ یہ چوتھرے سامیدان سشو دن کے اندر بھی یہ ایک ادھائی جوڑا ہوگا ہے باروہ شیڈول جوڑا ہوگا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نگر پالکاؤں کو سوش شاشی بننا چاہیے سوش شاشی کون بنائے گا؟ اس کے لئے پرافدان کیا گیا تھا یہ ہر پردیش کے اندر ویتہ یوگ لیکن ویتہ یوگ اپنا کام نہیں کر پا رہا ہے ویتہ یوگ نے جو رپورٹ دی تھی وہ شاشن نے نہیں مانی اور پھر اس کے بعد مجھے خیال ہے ادخش نے یہ کہا تھا کہ سرکار اس میں رچی نہیں لیتی ہے نگر پالکاؤں کے اس میں ہمارے دیش کا لوگ ترمتر مضوط تب ہی ہوگا یہ جو چل رہا ہے بلدکار چل رہا ہے یہ اسی کا پرنام ہے کہ یہ ویوستت 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 جا ہے وہ پرابرلی سوائد سانسطہوں کو لوگ ترمتر کے اندر جو آپ کی شکتی ہے راجنیتک شکتی کا بھی کیندی کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے پنچاتی راج اور پنچاتی راج چواتروے سامیدان سوشودن کو کاناب کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے سوشاشن لانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے ہر نگر پالکاؤں اگر سوشاشی بن جائے تو وہ نیچرلی یہ سب آپ کی سب شمس ہیں آپ کی دوروڑی آپ اتنے بلے گواہر ہیں ساکشل ہیں اندور کے وکاس کے اب اندور جس دشاہ میں جا رہا ہے وہ کہا ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے آج انیس سو چھتر میں جب ماسٹر پلان بنا تھا تب اندور کے اندر سولہ آزار وہیکلز تھے آج وہ بارہ لاکھ وہیکل ہیں تو یہ اور ہماری یہ جنسنگیا بڑھتی جا رہی ہے تو یہ اور پھر اس کے بات یہ ہے کہ اب بہت بڑی سمسیاں اندور تو برداشت کرنے پڑے گی ابھی اگر میٹر گیج یہاں سے اندور سے خندوہ کا میٹر گیج بڑھار گیج بن گیا اور اندور میں لائن پر آ جائے گا تو آپ کی آبادی وہ ڈبل ہو جائے گی پانچ سال کے اندر اور پانچ سال کے اندر اگر ڈبل ہو جائے گی تو آبادی سے زیادہ جو وان ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آنو کے سنگھ کے زیادہ بڑھ رہی ہے آپ بلکل رین کر چلنے لگیں گے اور یہ بی آر ٹیس اندور کے لئے ٹھیک نہیں ہے ابھی سے بی آر ٹیس کے لئے بھی پچھلے آٹھ سال سے لکھ رہا ہوں کہ یہ سماسیہ آپ کو باد میں آئے گی ابھی تو اس کو ٹوہ میں کے محبت آئے گی سارے بستہ پھٹانے کے لئے بھی خرص کرنا پڑے گا آپ ہیں ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس پر جائے وہ ٹھیک طرح سے بچار نہیں ہو رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹریفک کے اکسپلٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بی آر ٹیس اندور کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ بی آر ٹیس جو ہے وہ اگر رنگ روڈ پر ہوتا تو شاید ٹھیک ہو سکتا تھا یہ بی آر ٹیس بہت اچھا ہو گیا ہے کہ اس کا سڑک چوڑی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ای بی روڈ جو ہے ای بی روڈ ساٹھ میٹر ہے اور اس کے بعد لائی جی سے تیس میٹر ہو رہا گی اتنا آپ کا ٹرافک جائے وہ ساٹھ میٹر کا ٹرافک تیس میٹر میں کیسے جائے گا سمجھ کی بات ہے بلکل ہے اور تیس میٹر میں جا کر کیسے کس نہیں کیسے آپ وہاں پر ارنگ کریں گی اور بہت بڑی ہوسکتی ہے اگر ایک گاڑی راستے میں خیام ہو جاتی ہے کہیں آگ لگ جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو بہت بڑی پریشانی ہونے والی ہے گدا یا تاہت رک جائے گا یا تاہت رک جائے گا اور یا تاہت رک جائے گا اور روز جام کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اندور کی کونسی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے اندور کی بہت بات جو ہے اندور کے لوگ بہت اچھے ہیں بھلا مالوہ کی ماتی جو ہے وہ کافی اس میں مجھے بھلا اچھی خوشبو مجھے ملتی ہے اور کچھ سال پہلے اندور میں جو ہے وہ بھلا ایک چھوٹا گاؤں کا گاؤں بھلا بھلا ہوتا تھا آفتے بار میں ہم ایک آد ملاقات ہماری ہو جائے کرتے تھی لیکن اب درباگیا ہے اندور کا جو بھلا ستتوکاس ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے باہر انہی سو ماسٹر پلان جو بن رہا ہے ماسٹر پلان پر عمل ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ماسٹر پلان پر عمل کیسے ہو اس پر بھی بھلا ستا وہ فنڈ کہاں سے آئے گا یہ بھلا ستا بھی ٹھیک نہیں ہے کون کرے گا آئی ڈی اے کرے گا یہ بھی کچھ تہائے نہیں ہے اور ماسٹر پلان کا عمل نہ ہونا ماسٹر پلان پر عمل نہ ہونا ماسٹر پلان پر عمل نہیں ہونا یہ آپ کے درباگیا ہے ہمارے اندور کا یہ عوستت وکاس ہو رہا ہے ویوستت وکاس نہیں ہو رہا ہے باہر کی سڑکے جو ہیں وہ جو چوڑی جو ماسٹر پلان میں رکھی گئی ہیں وہ اس کی چوڑائی کو کیم رکھنے کے لیے اس پر ورش لگا جانا چاہیے تاکہ وہ اس پر عدی کمن نہیں ہو رہا ہے یہاں جب عدی کمن ہو رہا ہے تب ہم اٹھانے کی بات کرتے ہیں عدی کمن نہیں ہونے پہے اس پر یوگی بیچار نہیں ہوتا ہے یہ دیش کے ہمارے اندور کا درباگیا ہے دعا صاحب آپ 85 سال کے ہو گئے ہیں آپ کا بھینندند ہو رہا ہے اندور میں ہم بھی آپ کا حردی کا بھینندند کرتے ہیں آپ شرطائیو ہوں شرطائیو سے بھی یہ دیکھو ہماری شب کارنا ہے آپ ہمارے سٹوڈیو آئے آپ نے ہم سے باچیت کی آپ کا بہت بہت دھنیواز مجھے بہت اچھا لگا بہت بہت دھنیواز آپ کا پیٹم لال دعا صاحب سے باچیت میں فیلحال اتنا ہی آپ ہمارا یہ کاریکم یوٹیوب پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا یو آریل کمپیوٹر کے سکرین پر آپ کے ٹی وی کے سکرین پر نیچے دیا گیا ہے موسیقی